اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الربا وموکلہو وکاتبہو وشاہدہی وقالہم سوا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نکلتا من لسانی افتحو قولی ربی اصر وَلَا تُوَسِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر آمین یا رب العالمین میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جس میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی تھی کہ اللہ لانت کرے یہود و نصارہ پر آج کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لانت خرمار اللہ کا لانت کرنا پہلی بات تو اسے سمجھ لیں کہ یہ رحمت کے مقابلے میں ہے کہ اللہ اگر کسی پر لانت کرے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لانت کرے یا قرآن وزید میں جیسے آتا ہے کہ فرشتے لانت کرتے ہیں اور لانت کرنے والے مسلمان ہی لانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے یعنی یہ ایک بددعا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی دوری کے حوالے سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہ بددعا دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ فیل کوئی معمولی فیل نہیں وہ کام واقعی ایسا کام ہے جو تو لانتی ہونے کا مستحق ہے اس حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے کیسے آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بددعاوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس برائی کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ہماری زندگیوں میں کسی درجے میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں توفیق دے کے ہم ان لوگوں کو بچائیں تاکہ وہ حضور صحیح کی بددعا کے مستحق نہ کر آتا ہے تو ان چند باتوں کے ساتھ میں حدیث آپ کے سامنے بورٹ پہ جو ہے لکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے سامنے بلکل کلیر ہو جائے گی اور پھر اس حدیث کے حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات اور مزید کچھ حدیث پہ انشاءاللہ ہم پروشنی ڈالیں جملہ فیلیہ فیل سے شروع ہوتا ہے اور فیل جو ہے وہ فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہ فائل جو ہے دو صورتوں میں آ سکتا ہے یا تو زمین کی صورت میں ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ لعانہ میں وہ زمین کی صورت میں ہے ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اس نے لعنت کی یا پھر وہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب ظاہر ہوتا ہے فائل تو آپ گردان سے سیغہ نمبر ایک یا چار استعمال کرتے ہیں ہم نے سیغہ نمبر ایک استعمال کیا اور اس کے بعد فائل کو میں حالت رفعہ میں لے آوں گا ٹھیک ہے اور فائل میں لارہا ہوں ایک مرقب اضافی کی صورت میں رسول اللہ اللہ کے رسول میں لارہا ہوں یعنی کل جو ہم نے سبب شروع کیا تھا کہ جملہ فائلیا میں فائل اور مفہول جو ہے وہ ہمیشہ مفرد نہیں جاتے بلکہ مرقب بن کر بھی آتے ہیں اور تمام مرقبات کے حوالے سے کل ہم نے الحمدللہ کی تھی تو آج اسی سلسلے کی ایک 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 زمپل آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اب کس میں لعنت کی ہے وہ مفہول ہوگا اچھا اردو میں دیکھیں میں نے کل بھی آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا تھا کہ اردو میں ہم مفہول کے ساتھ پرپوزیشن استعمال کرتے ہیں پرکی جیسے اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ٹھیک ہے تو وہ پرکی پرپوزیشن استعمال ہوئی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں لعنہ فیل جو اب استعمال ہوتا ہے تو پرپوزیشن کے بغیر استعمال کرتا ہے لہٰذا جو مفہول آئے گا وہ پرپوزیشن نہیں آئے گی اس کے ساتھ یعنی علاقہ نفذ آپ استعمال نہیں کریں گے مفہول ڈائریکٹ استعمال ہوگا اور وہ مفہول کون ہے وہ ہے ایک اور مرکب اضافی آپ کا آکلر رباہ آکل کہتے ہیں کھانے والا آکل کھانے والا کاتب لکھنے والا شاہد گواہی دینے والا ساجد سجدہ کرنے والا عابد عبادت کرنے والا ناصر مدد کرنے والا تو ان تمام الباز کی گائی دیکھنے کی ہے یعنی فائل کرنے والا ٹھیک ہے تو یہ سب کا وزن ایک ہی ہے تو آکل آکلہ فیل سے ہے نا آکلہ فیل سے آکل کھانے والا اب سود کا کھانے والا مرکب اضافی ہے تو نارمل کنسکشن ہماری بنی تھی آکل الربا حالتی رفع میں لیکن چونکہ سود کا کھانے والا جملے میں مفہول کے طور پر استعمال ہوئے اس لئے آپ آکل پر کو نصب میں استعمال کر رہے ہیں آکل الربا سود کے کھانے والے پر اب یہ پر اردو میں آپ لگا رہے ہیں عربی میں لعنہ فیل سے ہے وہ پیپل جن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا آپ کو ایک وطہ پھر بتا رہا ہے خلیر ہو گیا تو الحمدللہ یہ جملہ کھانے والے پر کہ لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی اس کے بعد اور کس پہ آپ لعنت فرما رہے ہیں وہ موکلا ہوں موکلا ہوں موکل کہتے ہیں کھلانے والا موکلا نصر میں ہوں اس کا کھلانے والا اس جملے کو اس طرح سمجھ لیں ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے جاتا ہوں پہلے پھر یہ بات آپ کو اور زیادہ کلیر ہو جائے گی دیکھیں میں کہتا ہوں نصر تو کیا تجمع ہوگا میں نے مدد کی نصر تو نصر تو زیدن میں نے زید کی مدد کی اور اس کے بھائی کی اور اس کے بھائی کی اور اس کے ماباپ کی اور اس کے بیٹوں کی ابنون بیٹا ابنون کی جمع بنونہ جمع سالم ہے اونہ ساؤنڈ آرہی ہے جمع سالم مذکر کی ساؤنڈ ہے اونہ ساؤنڈ رفا ساؤنڈ ہے نصر پر جو ساؤنڈ کیا ہوگی بنینہ جب بنونہ مضاف ہو کر آئے گا تو علم لام داخل نہیں ہوگا اراب حلقہ ہوگا تو کیا بن جائے گا بنو بنونہ بنونہ کو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مضاف ہو کر آئے گا تو بن جائے گا بنو اور اس کے بیٹے بنو ہو اس کے بیٹے یہ حالت رفا میں بیٹے ہیں اب وہ بیٹے اگر حالت نصر میں چلے جائیں تو بنینہ استعمال ہوگا نا اب بنینہ جب مضاف ہو کر آئے گا ہونڈ راپ ہو جائے گا بنی اور اٹیج ہوں اس اٹیج ہوں سے پہلے اگر یہاں ساکن آ جائے تو اس پہ کیا آتا ہے زیرہ پی ہے بنی ہی اس کے بیٹے یعنی پہلے اس کے بیٹے رفا میں تھے اب اس کے بیٹے نصر میں چلے جائے اور اس کے بیٹے جرمے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بنی ہی ہوں گے تو اب یہ جملہ دیکھیں نصر تو زیدن میں نے زیر کی مدد کی و اخاہو اور اس کے بھائی کی اور و امہو و اباہو اور اس کے ماں باپ کی و بنی ہی اور اس کے بیٹوں کی کلے ہوگا تو اب دیکھیں لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکی لر ربا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی سوپ کے کھانے والے پر و مقفلہ اور اس کے کھلانے والے پر کلیر ہوگے نا یہ ایک نبا سامنے رکھیں تو بات درکل کلیر ہو جائے گی پھر اس کے بعد و قاطبہ اور اس کے لکھنے والے پر اب یہ سامنے جملہ ہوگا تو اور کے ساتھ دیکھیں وہ یہ فیل جائے سب کے ساتھ کام کر رہا ہے یعنی یہ زیدہ مفہول اخاہو مفہول امہو مفہول اباہو مفہول بنی ہی مفہول ٹھیک ہے ان تمام کو ہم نے واہو کے ساتھ چھوڑ دیا اور ایک مفہول کے زملے میں لے لیا ٹھیک ہوگیا با تو لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی لربا وآلہ وسلم وشاہدائی ہی وشاہدائی ہی شاہدائی ہی کیسے بنانا شاہد گواہ گواہ ہی دینے والا ایک دو شاہدوں تو شاہدانی ٹھیک ہے شاہدن اس کا مصنع کیا بنے گا شاہدانی شاہدانی کی حالت ہے ایسا پر جلتی آنگی شاہد اینی آنی اینی مصنع ساؤنگا اب شاہدانی کو اگر میں مزاہ بنا کر لانا جاتا ہوں علیہ الام داخل نہیں ہوگا اور اراب حلقا ہوگا تو مصنع کے اراب کیسا ہلکا ہوتا ہے نون جل جاتا ہے دل کو جمع سالی مزاہ کر جیتا ہے اور مزاہ بھی لائے اٹیج ہو کی ضمیر لانا رہا ہوں تو کیا بن گیا شاہدہ ہو اس کے دونوں جوا اب شاہدہ ہی نہیں اس کو اگر میں مزاہ بنا کر رہا ہوں علیہ الام داخل نہیں ہوگا نون ڈراپ ہو جائے گا تو پیچھے کہا رہے کہ شاہدہ ہی اور اٹیج ہو کی ضمیر لانا ہوں تو اس اٹیج ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو ابھی آپ کر چکے ہیں پہ سیدھی دیر آتی ہے شاہدہ ہی اس کے دونوں گواہ اب چونکہ دیکھیں یہ آقل ہے ربا مفہول بن کر آرہا موکلہ ہوں مفہول بن کر آرہا کاتبہ ہوں مفہول بن کر آرہا شاہدہ ہی بھی مفہول بن کر آرہا تو اب ترجمہ آپ پہلے یسانی سے کر سکتے ہیں کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقل الربا وموکلہ ہوں وکاتبہ ہوں وشاہدہ ہی اللہ کے حساب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت کی ہے سود کے کھانے والے پر اور اس کے کھلانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے دونوں گواہوں پر نبی علیہ وآلہ وسلم فسیح ترین انسان ہے عرب اب ورد پر دیکھیں ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ سنہیں یہ تو پاس مجمعی آتی دی آقل الربا سود کھانے والا ہے ووکلہ ہوں کھلا رہا ہے لکھنے والا جواہی دینے والا تو اس کو پھر آپ نے خاص طور پر آگے جملے میں بیان فرمایا فقالہ اور آپ نے فرمایا یہ انشاءاللہ کالہ ہم آگے پہل پڑھیں گے کیا فرمایا ایک جملہ اسمیہ فرمایا ہم سواؤن ہم سواؤن دے آر ایکول سواؤن علیہم آنزرتہم لم تنظرہم آیو کیا جملہ کرتے ہیں سواؤن کا برابر برابر ہے ان پر آپ نے حضار کریں یا نہ کریں وہ ایمان سلائیں گے تو سواؤن کا لفظ جائے یہ برابر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور واحد جمع سب کے لئے سواؤن کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ شاید آپ کے ذہن میں سوال پہتا ہو رہا کہ ہم ہے تو یہاں سواؤن آنا جائے تھا نہیں سواؤن جائے واحد کے لئے بھی سواؤن ہے اور جمع کے لئے بھی سواؤن ہے تو تو ایک حدیث الحمدللہ آپ کے سامنے ریمیڈکل ہی آگی اور جتنی مطلب میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے نیت کرتا ہوں یاد بھی ہوگی ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں مجھے میں بات کر رہا تھا کہ یہ فیل ایسا ہے کہ جس فیل کے حوالے سے رحمت اللی العالمین وہ بھی بد دعا دے رہا ہے سوت کے حوالے سے جب سوت البقرہ کیا آپ آیات پڑھتے ہیں آخر میں بالکل تو اللہ تعالیٰ نے ایک چکا فرشات رمایا کہ اللذینا یاکلون ربا وہ لوگ جو سوت کھاتے ہیں لا یکومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے اللہ مگر کما یکوم اللذی اس شخص کی معنید جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا اور بدحواس کر دیا یعنی سوت جو لوگ کھاتے ہیں ان کا قیامت کے دن ہشر یہ ہوگا جب کبروں سے اٹھیں گے یا لیدان ہشر میں وہ اس طرح کھڑے ہوگے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولہ کر دیا اور بدحواس کر دیا پھر آگے بیان سرمایا ذالکا بی انہوں یہ ان کا حال اس وجہ سے ہوگا ذالکا بی انہوں کالو یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیو مثل ربا انما البیو مثل ربا یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے انسان بزنس کیوں کرتا ہے نفع کمانے کے لئے ٹھیک ہے تو سود پہ پیسے کیوں دیتا ہے نفع کمانے کے لئے تو جب مقصد دونوں کا نفع کمانے ہیں تو ایک جیسے جیسے نہیں ہوئی تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے احل اللہ الزیع و حضرم الربا یہ تو انہی کا کال ہے کہ تجارت تو سود کی طرح ہے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا یعنی یہ کیا بات ہے یا اللہ تعالیٰ کا کال مانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کال پہ وہ جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے اس میں کوئی اقلی دلیل نہیں دی اپنی اتھارٹی جو ہے اس کو شوکیا اس کو پیش کیا کہ احل اللہ البعیع اللہ نے حلال کر دیا حلال تھیرایا تجارت کو وحرم ربا اور سود کو حرام کرتا دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو ان میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے اس کا فیصلہ کون کرے اتھارٹی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے جنہیں دیکھیں سمپل سی ایکزیمپل سامنے رکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر بات بلکل کلی رہا ہو جائے گی نبی اکسم کی ایک اور حدیث ملتی ہے میں سود کے حوالے سے آپ سے سمجھنایا ہے سود کے گناہ کے ستر درجے ستر درجے ہیں اب یا تو ستر درجے ہیں یا عربی زبان میں یہ ستر کہتا ہے وہ کسرت اتادات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے مردو میں سو کہتا ہے دام طور پر کسرت کے لئے استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو سو دفا جملہ حیلیت کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک سو دفا نہیں پڑھایا آپ کو یہ مطلب ہے کتنی دفا ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی میں ستر کہتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے کسرت اتادات کے لئے تو عام صاحب نے فرمایا کہ عربی با سب کونہ ہو بن سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں ائی سروہا اور اس کا سب سے ہلکا درجہ ہلکا ترین درجہ کیا ہے ائی ین کی ہر رجل امہ ہو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ یعنی ہلکا درجہ دیکھیں یہ ہے اس سے اوپر کے درجے کیا ہوں گے یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے اچھا اب یہ بات ذرا اس معاشرے میں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے نا یعنی اس معاشرے میں تو چونکہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے نکاح مقت کیا تھا یعنی اب دیکھیں نا ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ بے شک اپنے باپ کی جو بیوی ہوتی تھی باپ کے مرنے کے بعد جہداد کے ذکر میں اس سے شادی کر لیتا تھا ہوتی تو ماں ہی تھی نا اس کی لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تو بات اس کو اگر آج کے ہم دور میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سمپل سی ایک نکال ہے ایک درجہ نیچے لیں اگر آپ کو آپ کا کوئی دوست مشرہ دے آپ شادی کے خواہش مند ہیں اور وہ آپ کو مشرہ دیتا ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو کیا کریں گے آپ کنسیڈر کریں گے اس کا مشرہ یعنی مختلف طرز مل ہو سکتے ہیں نا آپ اس کا مو توڑ دیں گے پھپا ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ٹھیک ہے تمہیں جنوب کیسے یہ بات کرنے کی اس کے بعد وہ اپنے مشرہ دل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ مشرہ برا لگا تو ایسا کرو اسی گھر میں رہنے والی اپنی کزن اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر لو کیا آپ اس میں بھی اسے تھپڑ ماریں گے نہیں ماریں گے کیوں اب وہ اس سے سوال کرتا ہے وہ آپ سے کہ جب میں نے کہا اپنی بہن سے نکاح کر لو تو تم نے مجھے تھپڑ مار دیا اور میں نے کہا اپنی کزن سے نکاح کر لو تو تم نے اسے کنسیڈر کیا تم سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں سوچا جا سکتا ہے دونوں ایک جیسی تو ہیں ایک جیسی ہے نا کیا فرق ہے آپ دیکھیں فرق ہے آپ یعنی اگر دلائف سے بات کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ میری بہن ہے وہ میری حرام ہے اور وہ میری کزن ہے وہ میلنی ہے حلال ہے یہ حرام حلال کس میں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کیونے دکھنے میں دونوں ایک جیسی ہے آپ دیکھنا خبرہ اس کو پیچھے جاتے جائیں ہم سب کی اولاد ہے آدم کی اولاد ہے آدم اور ہوا کی اولاد ہے ہم سب کیا ہوئے بہن بھائی ہوئے کیا نہ ہوئے زیادہ پیچھے جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں حضرت آدم اور ہوا تک پہنچیں حضرت آدم یا امہ ہوا کے کوئی بہن بھائی تھے توی بھان صاحب تھے نہیں نا ان کی اولاد ہوئی اور پھر اس اولاد سے ہی یہ نسل آگے چلی لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی آثورٹی کے حوالے سے قانون کیا تھا کہ وہ جو ایک مرتبہ کا ایک مرتبہ کی پیگننسی تھی اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور وہ آپ اسے بہن بھائی ہوا کرتے تھے اور پھر دوسری مرتبہ کے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپ اسے بہن بھائی ہوتے تھے اب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے نکا ہو سکتا تھا ٹھیک ہے یعنی اس والے پیر کا دوسرے والے پیر کے ساتھ اب اس طرح ہی نسل بڑی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اسے والے سمجھیں تو اصل چیز یہ اصل بات سمجھنے والی کیا ہے آثورٹی کہ آثورٹی کس کی ہے دو چیزیں آپ کو دیکھنے میں ایک دیسی نظر آتی ہوں لیکن اصل چیز یہ ہے یہ حرام قرار دینے اور حلال قرار دینے یہ کس کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں امید کرنا کہ بات دلکل سمجھ میں آگئی ہوگی اگلے الفاظ جو سنیے گا سورہ بھائی پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیت آگئی فنتہا پھر وہ باز آگیا فلہو ما صلف تو اس کا جو گزر چکا تو اس کا جو گزر چکا وَأَمْرُهُوا إِلَّلَّهِ جلکہ آسان آسان جملے آپ نافیر کر سکتے ہیں وَأَمْرُهُوا إِلَّلَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اللہ کے پاس ہے ٹھیک ہے اللہ کہے گا تو اسے معاف کر دے گا اللہ کہے گا تو اسے اس کی جنس فرمائے گا تمہیں اپنے کومنٹس پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری جندگی تو سودھ لیتا رہا ٹھیک ہے اب آگے عجی بن گیا تو اب دیکھیں نا کومن جاہو مو عزتون نردی جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیت آگئی پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ اتنا پڑا گناہ کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لانت فرمارے پھر رام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نچلا ترین درجہ جو ہے وہ ہلکا ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کے برابر کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ان لوگوں کا حشر بیان سرما دیا نصیت آگئی باز آگیا تو جو ہو سکا وہ اس کا معاملہ اس کا اللہ کے پاس ہے اللہ کہہ ماف کر دے اللہ کہہ بس گریپ سرما دے تمہیں کومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے ومن آدھا ہاں جس نے دہرایا جس نے اعادہ کیا وہ سن لے فولائق اصحاب النار فولائق اصحاب النار یہ جمعہ اسمیہ یہ ہیں آگ والے ہم پیہا خالدون ہم مبتدہ خالدون خبر پیہا جار مجلو مطالے کے خبر وہ اس میں ہمیشہ رہے اصل بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے اب اس کو بھی مثال سے آپ بہت سانی سمجھ سکتے ہیں اگر فرض کیا فرض کیا کوئی ایسی جیٹن possibility ہے دنیا میں اور ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر بچمن میں کھوئے ہوئے دو بہن بھائی جوانی میں ایک دوسرے سے نکاح کرنے possibility ہے نا پر ہو سکتا ہے نا مطلب دیکھیں کوئی ان کا family song نہیں ہے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے اس وجہ سے وہ پہچان لیں دوچھے کو possibility ہے اچھا اب کیا ہوا نکاح ہو گیا پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا نا نکاح ہو گیا اور این اس رات کو اس لڑکے کو پتہ چلتا ہے یہ تو میری تھوئی بہن کیا کرے گا کچھ سوچے گا کہ اتنا پیسہ لگا ہے اتنا خرچہ ہوئے ہے اتنا arrangement ہے یہ معاملے ہم کیا کہتے ہیں سب پتہ چل جاتا ہے ہمیں یعنی یہ حدیث بھی سامنے آ جاتی ہیں آیات بھی سامنے آ جاتی ہیں لیکن انسان کہتا ہے نہیں یہ جو اصل میں میں نے ایک جگہ پر ذرا وہ کرک کیا ہو گیا ہے اتنا خرچہ کیا ہو گیا ہے پس یہ پروجیکٹ میں پورا کرلوں یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے اس کے بعد میں چھوٹوں لیکن درز عمل بلکل وہی ہونا چاہیے اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ نے کرنا ہے پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا ایو لذین آمنو اے ایمان والو ضرور ما بکیا من الربا سوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ جائے اِن کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو اگر تم ایمان والے ہو فَإِلَّمْ تَقْعَلُو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو فَازَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیارہے ہیں سیدھی سی بات ہے اگر تم کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے تو بڑے شوق سے اس کو جاری رکھے اور ظاہر بات ہے کسی میں اتنی حمد نہیں ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یہ سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کے لئے اگر ہم سٹیپ لیں گے اب یہ جو سوالات کچھ چینوں میں پیدا ہو رہے ہیں کیا کریں کیسے کریں یہ کریں وہ کریں اب پہلی بات تو دیکھیں بنیادی جی جو میں آپ کے سامنے رسنا چاہتا ہوں ہم نے جب اس کوئر کو شروع کیا تھا تو اس سب بنیادی طور پر وہ آیت سامنے رکھی کی تھی اللہ تعالی نے فنمائے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کرتا ہے اب قرآن مزید کی نصیحت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اب اس کا حل کیا ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اتنوں کو تو پدہ ہی نہیں ہے یہ اتنا سخت من ہے اب وہ بات جو میں نے کہا تھا کہ آفر آپ کو ہو کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو تو آپ اس کا مو توڑ دیتے ہیں اور آج یہی آفر آپ کو قدم قدم پر مل رہی ہے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے آپ اس کا مو توڑ دے ہیں آپ اس کا مو نہیں دوڑ دے ہیں اسے بچھاتے ہیں اسے چائے دلاتے ہیں اسے پانی دلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جرح کہ یہس دو اس آفر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماراábہ دلزی عمل اس حالے سے کیا ہونا چاہئے ہمیں یہ پتا تو ہو کہ یہ برائی ہے اور اتنی سخت برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازم کی ہیں کہ کوئی معمولی آیات نہیں ہے جان میں رکھیے گا اور نبی نے کیا حدیث میں نے آپ کے سامنے دیان کر دی اس میں نے ایک حدیث موٹی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث یہ بھی نہیں آپ کہیں گے کہ کوئی ایتھینٹک حدیث نہیں ہے اس کا ریفرنس مسلم کی روایت ہے اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے اور الحمدللہ آپ کو یہ حدیث بانی یاد بھی ہو گئی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کو آگیا ہے اور اب تو الحمدللہ آپ کو اسی گرامر بھی آگیا ہے آپ کو اسی گرامر بھی آگیا ہے اس گرامر کے بعد آپ آگے سوالات آپ کے جو بھی ہیں آپ کا مفتی صاحب آتے ہیں کیونکہ مانا مدرجے سن میں ہرگز مفتی نہیں ہوں کوئی صورت سودھ ہے نہیں ہے کیا ہے یہ سارا ان کا کام ہے ٹیکنیکل میں تو آپ کے سامنے کوئی نمجید کی آیات جو نصیحت والے پہل ہوئے وہ رکھنے کوئش کر رہا ہوں میں نے جو پہلے شروع میں ارز کیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ کسی درجے میں شامل ہے پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ خود اس سے نکلیں اور اپنے ارزگیر نظر ڈالیں اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لی جائے گا ربیسن کا وہ فرمان جی آپ کے ذہنے ہونے سے یہ کہ آپ نے وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سودھ میں ڈائریکٹ انوالڈ نہیں ہوں گے لیکن سودھ کا غبار یا دھوہ ان کے اندرز ہو جا رہا ہے تو آپ جتنا مرضی اس سے پاک ہو جائیں آپ اپنے آپ کو بچا لیں لیکن وہ دھوہاں آپ کے اندرز ہو رہی ہے باہر آگ لگی ہو دھوہاں اٹھ رہا ہو کیا کریں گے دروازے کھرکیے مند کر لیں گے پہلا سٹیپ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے ناک بند کر لیں گے اس کے بعد اب سانس روک لیں گے سانس ہی روک پھر بیکھیں کیا بس یہی کر کے بیٹھیں گے کوشش نہیں کریں گے اس دھوہے کو ختم کرنے اب جو شخص اس دھوہے کو ختم کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک پڑھا لکھا شخص اور طریقے سے پلان کرے گا ایک کم پڑھا لکھا شخص اس کی پلاننگ اور ہوگی اب اصل ہے دیکھیں کام اب یہ نا ہم کیا کریں گے یہ پڑا ایک دوال ہے اس میں مثال سامنے رکھیں اس کی ڈیا کی حضیفہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کو بتا نا چھوٹا فرندہ وہ چونچ میں پانی لے کر جو ساکھ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے اس پانی سے آگ بجھے گی کیا کہا نا اس نے کہا نا مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پانی وہ آگ نہیں بجھا سکتا لیکن تمسکم قیامت کے دن میں ان لوگوں میں تو شامل ہوں گی جو آگ لگانے والوں میں نہیں تھے کل کے آگ بجھانے گا تو یہ تو ہم یہ کہہ کے بڑے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں ہم کیسے کریں ہم کیا کریں گو کچھ کہ سکتا ہے کم اس کو بتائیں تو اسے ہی لوگوں کو اور اسی کے لیے کیا کریں آپ کے لیے پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو اب یہ کام علماء کا ہے وہ ہمارے لیے کچھ ڈائر لائن جو ہے وہ پیہ کریں ہمیں اس پر کلانے کوشش کریں ہم ہمارے صاحب نے چیزیں رکھیں تو ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسان ہوں گی بارال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اسے آگے سے آگے پہنچانے کی اور اس کے حوالے سے بہترین حکمت عملی جو ہے تیار کرنے کی توفیق ہے نہیں جی آج سوپر مجھے ایک پون آیا مانچسٹر سے ایک سورنٹ کا انہوں نے سلام دعا کے بعد میرے سامنے جملہ رکھا کہ جی میں جملہ فیلیا جو ہے وہ آج کل میرے تیرے مطالعہ تو ایک جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا وہ جملہ یہ تھا کہ سکول کے اس لڑکے نے اس سکول کے لڑکے کو مارا تو میں نے ان کو جملہ یہ تکیبن بارہ منٹ میں سمجھایا اب ہمارا پیلیا ستم ہونے میں صرف پانچ منٹ ہیں اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس جملے کو پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جی جو ہمارا طریقہ کہا رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں جب اتسان آو کروائے گے ماشاء اللہ جی مہارا جی اس میں فیل ہے ٹھیک ہے مہارا الحمدللہ فیل ہے ہمارا تائیون ہم کرنے پہلے جملے اور جملہ فیلے کے اجزاء کا جی ہاں جی سکول کا یہ لڑکا یہ ہمارا فائل ہوا یعنی یہ سے پہلے پہلے جو ہوگا ہمارا فائل ہوگا ٹھیک ہوگیا اور اس سکول کا لڑکا محبول ہے پورا ٹھیک ہے نا یعنی سکول سے پہلے پہلے اور ہم محبول ہے آپ تائیون کر لیں آپ کے لئے جملہ بڑے سے بڑا کام سے ایک کرنا سان ہوگی جی آپ دیکھیں فائل ہمارا ظاہر ہے تو گردان سے سکھا نمبر ایک یا سکھا نمبر چار اور کیونکہ یہ لڑکا ہے ٹھیک ہے لہٰذا زہرہ پہ لگے گا زہرہ پہ پیل ہم نے شروع میں لگا دیا آپ ہمارے پاس فائل اور محبول ہاں جی فائل ہے سکول کا یہ لڑکا سکول کا یہ لڑکا کونسا کنسٹ ہے یہ مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال مرکب اضافی میں جو ہم نے شیٹ پڑے تھے سادہ مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال مرکب اضافی میں صفت کا استعمال مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال تو پانچ چیزیں ہم نے مرکب اضافی بڑی تھی تو یہ ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا تھا اشارہ سمجھے نہیں ہے اشارے کو ہائٹ کر لیں آپ کے پاس سادہ مرکب اضافی بچ جاتا ہے سکول کا لڑکا سکول کا لڑکا سادہ سا مرکب اضافی بنا لیں گے آپ کیا پہنے گا جی والادل مدرساتی والادل مدرساتی سکول کے لڑکے نے مارا لیکن اب اشارہ ہم نے انہائٹ کر دیا اشارہ کس کی طرف ہے لڑکے کی طرف ہے یا سکول کی طرف ہے لڑکے کی طرف ہے اب لڑکا کیا ہے ملکب اضافی میں مضاف ہے یا مضافل ہے مضاف کی طرف اشارہ تو کہاں لگتا ہے آخر میں ٹھیک ہے اب لڑکے کی طرف اشارہ ہے لڑکا واحد ہے مذکر ہے واحد مذکر کا قریب والا اشارہ لگا دیں وہ کیا ہے آزا زربا والادل مدرساتی آزا سکول کے اس لڑکے نے مارا اب کس کو مارا ہے جی اس سکول کے لڑکے کو مارا ہے اشارہ ہائٹ کر دیں اشارہ ہائٹ کیا کنسکشن ہمارے پاس پھر ساتھ ہوگی کیا بنیدی سکول کے لڑکا کنیکر تک اچھا اب چونکہ یہ مفہول ہے نا مضاف کو یہی پر نصر میں لے جائیں ٹھیک ہے ولد المدرساتی ٹھیک ہے اب اشارہ انہائٹ کیا اشارہ کس کی طرف ہے سکول کی طرف اور سکول کے مضاف علیہ ہے اور اشارہ جب مضاف علیہ کی طرف ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے مضاف علیہ سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اشارہ کہاں لگے گا کہاں پر لگے گا جو کہ المدرسہ کے مطابق ہوگا اب المدرسہ کیا ہے واحد ہے مونس ہے ٹھیک ہے اور اشارہ دور کا ہے دور کا اشارہ ہے تو واحد مونس بعید کا اشارہ کیا ہے تل کا اب یہ کنسکشن آپ کی ہوگی مکمل برابا ولد المدرسہ کی حاضا ولد تلکل مدرسہ ٹھیک ہوگی نہیں کہ الحمدللہ ہم نے پائی مینٹ سے پہلے غالبا اس کو عمل کر لیا بات ہوئی ہے جو میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جملہ یقین کریں کوئی بھی آپ کا فیر کر سکتے ہیں صرف اگر آپ اس کے اجزاء کا تائین کر لیں اچھے طریقے سے کہ اس کے اجزاء کون کون سے ہیں جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء مبتدہ اور خفر دو پھر تیزہ جزو میں آجاتا ہے مطالق ٹھیک ہے جملہ فیلی ہے تو اس کے دو بنیادی اجزاء فیل اور فائل پھر اس میں تیزہ جزو آجاتا ہے مفہول اور پھر اس پیسے سے آگے بنتا ہے آپ کا مطالق ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک جزو آپ لے کے آگے جاں وہ جا سکتے ہیں تو الحمدللہ آج ایک حدیث بھی ہم نے ٹرمیٹیکلی پوری کر لیا مکمل اور وہ ایک ٹیکنیکل سا جملہ بھی جا وہ بھی کر لیا کال انشاءاللہ کالا ہم جملہ فیلیہ میں تین ٹاپکز جا وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوئیز کریں گے کیونکہ اب بہت ہم نے فیل پہ ٹائم جا وہ لگا لیا ہے فیلمازی پہ اب فیلمزارے بھی پڑھنا ہے اور پھر فیلمزارے کے مختلف جویں اس شکلیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی تو فیلمازی کو منفی بنانا فیلمازی میں سوالیا جو ہے وہ انداز پیدا کرنا اور فیلمازی میں تعقیب پیدا کرنا انشاءاللہ تین ٹاپکز ہم کل کور کرنے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے سنے حدیث کے حوالے سے اسے ہمیں سمجھنے کی یاد رکھنے کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ وہ حدیث سامنے رکھا کریں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنے اس نے جو دعا دیا ہے کہ نظر اللہ امران اللہ خوش رکھیں ایسے شخص کو کہ سمیہ منہ حدیثا جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی فحافظہ ہو پھر اس نے اس کو یاد رکھا حتی یبلغہ ہو یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا فتو موسیقی موسیقی